روتک کی نئی انازمنڈی میں کرانا اسٹور سے 90 ہزار روپے کی چوری کا معاملہ سامنے آیا ہے گھٹنا رویوار کے دن سے سمجھ کی ہے جب دکاندار کے پاس چار لڑکے سامان لینے کے لیے دکان میں آئے تھے جس میں سے ایک لڑکے نے موقع پاتے ہی دکان کے گلے سے 90 ہزار روپے پر ہاتھ ساف کر لیا اور پھر پیسے لے کر فرار ہو گیا چوری کی ساری واردہ سیسی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی سیسی ٹی وی میں چاروں لڑکے دکان کے باہر ایک دوسرے سے بات کر رڑنیتی بنا رہے ہیں جس کے بعد دکاندار نے پولس میں معاملہ درش کروایا ہے چوریاں جو کر رہے ہیں لوگ دیر رات پہ گلٹ الٹ ٹائم پہ کرتے ہیں لیکن اس کے لئے ہم نے ناکے درست کر دیئے ہیں اور ہم نے ہمارا نیٹ وک بنا دیا ہے کافی بھاری ماتر ہم نے چور پکڑے ہیں اور آگے امید ہے کہ یہ چوری جو ہوئی ہے دوالی کے ٹائم پہ وہ بھی ہم جلی سے ان کو پکڑ لیں گے 90 ہزار روپے کی چوری دن کے سمیں اور پولیس سامنے کیا لگتا کہ چور کا کوئی فوق نہیں ہے دیکھیں ایسا نہیں ہے چور ہوتا ہے وہ چھپ کے کرتا ہے کبھی کوئی لیٹو ہوتا ہے کبھی پہلے پہچانے والا وقتی ہوتا ہے وہ تو پکڑے جائیں گے جب ہی بتا پائیں گے کہ اس کیس میں انہوں نے دن دھاڑے کیسے چوری کر لی ہیں موسیقی